موسیقی موسیقی بہت ضروری ہے راجس بار میں ہونا بہت ضروری تھا بھاگلپور میں لوگ سبح کا کھلاری ہوں چھے لوگ سبح لڑا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے سمبل پہ میری پارٹی نے مجھے چھے بار موقع دیا ہے اور بھاگلپور سے میں کہوں گی لگاتار تین بار لوگ سبح جیت کر کوئی مسلم بھارتی جنتہ پارٹی میں کے سمبل پہ جیتا تو میں جیت کر آیا بلکہ اس بار بہت کم بوٹوں سے لیس دن ون پرسنٹ بوٹ سے میں چناؤں نہیں جیت پایا بھاگلپور میں تو میں کوئی بڑے مارجن سے نہیں ہارا ہوں اور میں جانتا ہوں کی میرے ہار کی وجہ کیا تھی اس لئے من میں کوئی کانفیڈنس میں کمی نہیں چھتر میں جاتا ہوں ایم پی میں نہیں بنا ہوں بھاگلپور سے لیکن پی ایم کمل کے پھول کا بنا ہے تو میں کمل کے پھول کے پی ایم کی یوجناوں کو اپنی چھتر میں اپنے بیہار میں لے جاتا ہوں جب بھی محنت ہوتا ہے میں پوری محنت کرتا ہوں اپنی کانشنسی کا دھیان لگتا ہوں پارٹی جو کام دیتی ہے ترجمان کا اگر میں ای ٹی وی اردو میں اگر میں امپورٹنٹ پلیئر نہیں ہوتا تو آپ تو انٹرو بھی سب لوگوں کے نہیں کرتے ہیں امپورٹنٹ پلیئر تو ہے لیکن غلط وقت پر جو ہے آپ کہیں نہ کہیں تھوڑا ایسا غلط تو آپ کے ساتھ ہو گیا غلط کیا ہوا ہمارے پارٹی میں آج امیت شاہ جی پارٹی کے ادھکشوں منتری نہیں ہیں ہمارے بڑے نیتا ہیں سنگٹھن منتری راملال جی رام مادب جی بڑے بڑے ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر سنگٹھن کا کام کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ستہ کے لیے راجنیت نہیں ہوتی بھارتی جنتہ پارٹی میں دیش کے لیے راجنیت ہوتی ہے ہم میں سے کچھ لوگ سنگٹھن کا کام کرتے ہیں کچھ لوگ سرکار کا کرتے ہیں اور میں سرکارٹ میں کام کر رہا ہوں بہت کم عمر میں منسٹر بنے تھے اور کئی بار منسٹر رہنے کا موقع لگا آپ کو ملا جب ٹو ایٹی ٹو سیٹس آ رہی ہیں بی جی پی کی پہلی بار اس وقت شانواز حسین اگر ہار جاتے ہیں تو یہ بڑے ملال کی بات ہے بڑے دکی بھی بات ہے نہیں جس بلٹ میں تھرڈ فیز میں جہاں پر میں چناؤ لڑ رہا تھا وہاں بی جی پی کے دس ایم پی تھے پانچ ایم پی تھے بتیس میں اور پانچ ایم پی تھے تھرڈ فیز میں سیٹنگ ایم پی پانچوں کے پانچ ہارے جس موڈی جی کے ویب کی بات ہوتی ہے اس میں ویب میں ہم پانچوں پانچوں ہارے اور بڑے بڑے مارجن سے لوگ ہارے میں تو بہت کم مارجن سے رہ گیا شاید خود کی میں سمیں اتنا نہیں دے پایا میں کمپین میں بھی زیادے لگا ہوا تھا لیکن چناؤ نہیں جیتا تو محنت کر رہا ہوں اور محنت کر کے اپنی پارٹی کی بات کو جگہ جگہ پہنچانا جہاں بھی چناؤ ہوتا ہے جب مکشمیر ہو یا ہریانہ ہو یا کیرل ہو تمہلناڑو ہو یا چناؤ آسام کے اندر ہو بنگال کے اندر ہو میری پارٹی مجھے پوری عزت دیتی ہے اور میں پوری شدید محنت وہاں کرتا ہوں ملکل لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ محنت بہت کر رہے ہیں آپ لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسا کچھ مانا جا رہا تھا ایسی خبریں تھی کہ آپ کو راجی سبا میں بھیج کر کے منسٹر بنایا جائے گا لیکن آپ کی جگہ ایم جی اکبر صاحب کو بھیج دیا گیا پردھان منطری کا یہ ادھیکار ہوتا ہے کہ وہ کس کو منطری بنائیں ہم لوگ ایم جی اکبر صاحب ہماری پارٹی میں آئے بہت قابل آدمی ہیں پردھان منطری جنہوں ان کو بنایا میں کار کرتا ہوں میں تو ابھی دو سپٹمبر کو مجھے تیس سال ہو جائیں گے پارٹی میں کام کرتے ہوئے ایٹی سکس میں میں نے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کی تھی اور آج میں کار کرتا ہوں میرے نیتا اٹل بحری باج پہ ہی نے کہا کہ سب سے بڑا پد کار کرتا ہوتا ہے اور میں کار کرتا ہوں اور اپنے آپ کو کبھی بھی میں نے کار کرتا سے بڑھ کر کچھ نہیں مانا میں یہ کام کرنا ہے اپنی پارٹی کو بڑھانا ہے اور وہ کام میں کر رہا ہوں ملال تو ہوتا ہوگا نا سر کہ آپ اتنے پرانے کار کرتا ہیں آپ کو موقع نہیں ملا اور کچھ سال پہلے آیا ہے پارٹی کو جوائن کیے ہوئے مطلب یہ موقع دے دیا گیا بڑی ذمہ داری ہوتی منشٹر بنانا اور نئے لوگوں کو موقع دینا ہوتا ہے نجمہ عبداللہ جی آئی ہیں ہماری پارٹی میں کانگریس سے ان کو بھی موقع دیا گیا اکبر صاحب ہے ان کو بھی موقع دیا گیا پرانے نیتہ ہیں نقوی صاحب وہ سرکار میں منتری ہیں میں سنگٹھن میں کام کر رہا ہوں تو موقع تو سب کے پاس ہیں مجھے بھی موقع ملا ہے ایسا نہیں ہے کہ میری پارٹی نے میرے نیتہ الوحری باج پہی نے مجھے بتیس سال کے عمر میں ہندوستان کی تاریخ کا سب سے کم عمر کا کیبنٹ مینسٹر بنائے سیویل ایویشن ٹیکسٹائل کول جیسے بڑے بڑے منترالیں انہوں نے دیئے پورا یقین کیا وشواس کیا تو پارٹی نے ہمیں کم دیا ہے ایسا میرے اندر مجھے نہیں لگتا نہیں لیکن خود تو کہیں ملال ہوتا ہوگا کہ کاش جیت گئے ہوتے دوہزار چودہ کا لوگ سبھائی الیکشن چونکہ بہت کم عمر میں آپ کو جیت بھی گئے ہوتے تو کیا منتری بن جاتے یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پھر تو بنایا جاتا وہ الگ بات ہے بنانے کو کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے کسی کو بھی جو راج سبھا میں نہیں بھی رہتے ہیں جو لوگ سبھا نہیں بھی جیتتے ہیں ان کو بھی منتری پردھان منتری چاہیں تو کسی کو بھی بنا سکتے ہیں یہ میرے مند میں کہیں سے ملال نہیں ہے کہ میں جیت گیا ہوتا کوئی منموٹاو ہے پی ایم صاحب کے ساتھ کوئی منموٹاو ہے کس بات کا ملال ہے وہ ہمارے نیتا ہیں بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے اور پردھان منتری اپنے سارے کار کرتا اسے محبت کرتے ہیں میرے سے بھی محبت کرتے ہیں ابھی نجم حبت اللہ جی کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ جو ذمہ داری ہے ان کی وہ مختار صاحب کو دی گئی اور ایسی کچھ باتیں آئیں کہ بھائی موڈی کیبنیٹ جو ہے وہ مسلم فری ہو گئی ہے اب موڈی کیبنیٹ میں مسلمان چہرہ کوئی نہیں ہے کیا معنی ہے اس بات کیبنیٹ میں کوئی مسلم نہیں ہے یہ بات آپ نے صحیح کہی لیکن یہ کہاں صحیح ہے کہ کوئی مسلم ہوگا وہی مسلم کی فکر کرے گا نہیں ٹھیک ہے لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آدمی ہوتا وہاں پر بات رکھ پاتا ہے اس کو سمجھتا ہے وہ ہمارے دو راجمنتری ہیں اور راج صبح میں سے ہیں دونوں اور ایک انڈیپنڈنٹ چارج ہے نقلی صاحب کے پاس ایک ویدیش میں راجمنتری ہیں پر صاحب تو وہ خدمت کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری ہی سب کا ساتھ سب کے وقاس میں یقین رکھتے ہیں اور وہ سب کی چنتہ کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم نیسٹر نوریند موڈی ہیں وہ ہی سب سے بڑے لیڈر ہیں مسلم کے بھی کسی الگ لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے پردھان منتری پردھان منتری ہندووں کے بھی ہیں اور مسلمانوں کے بھی ہیں سکھ کے بھی ہیں عیسائی کے بھی ہیں سب کے ہیں اور جب نیتا اماندار ہو سب کا ساتھ سب کے وقاس میں یقین کرے تو پھر کسی کو شک کرنے کا کوئی عدیقار نہیں بلکل یہ مسلم لیڈرشپ کو لے کر کے ہمیشہ سوال اکتے ہیں شانواز حسین صاحب کا قد بڑا ہے اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آواز نہیں بن پائے مولانا بول کلام آزاد کی طرح کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں ابری کیا وجہ ہے چاہے ہم کانگریس کی بات کر لیں چاہے سماجبادی پارٹی کی بات کر لیں چاہے وہ بی جے پی کی بات کر لیں کسی بھی پارٹی کو آپ لے لیجئے دیکھیں آواز کا کیا ہوتا ہے میں تین لوگ سبح لگاتار جیتا ہوں اور جب تیرویں چودویں پندرویں جیتا سولویں میں تھوڑے سے ووٹ سے رہ گیا میری پارٹی میں لگاتار جیت کر میں آیا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے آواز بننا تو ہم اپنی آڈیولوجی کے ساتھ جاتے ہیں ٹھیک ہے شاہنواز حسین بھارتی جنتہ باڈی میں رہ کر وہ کامریس کی آڈیولوجی کے ساتھ نہیں جا سکتے غلام نبی آزاد اور اویسی صاحب کی لینگویج نہیں بول سکتے جو سوچ عمیت شاہ جی کی ہے نرندر موڈی جی کی ہے جو سوچ راجنات سنگھ جی کی ہے وہی سوچ ہماری ہے ہماری پوجہ پدتی الگ ہو سکتی ہے لیکن وچار دھارہ تو ایک ہے تو جب ہم اپنے وچار دھارہ کو لے کر جائیں گے ہمارا سٹینڈ ہے تین سو ستر پہ ہمارا سٹینڈ ہے رام مندر پہ ہمارا سٹینڈ ہے کومن سیبل کورٹ پر تو میری ذاتی رائے کہاں سے بنے گی لوگ کہیں گے شاہنواز حسین بولے گا تو شاہنواز حسین بولے گا مطلب بھارتی جنتہ پارٹی بولے گی ہماری پارٹی مجھے اس بات کے اجازت تو نہیں دے گی کہ میں اوروں کی بھاشا بولوں جب میں بولوں گا تو بی جے پی بولوں گا تو بی جے پی میں مجھے ووٹ دینے والے صرف مسلمان نہیں ہیں مجھے ووٹ دینے والے سب لوگ ہیں اور زیادہ تر میجیرٹی کومنیٹی کا مجھے ووٹ ملتا ہے اور ان کا ووٹ لے کر ہم کو بھی ان کی چنتہ کرنی پرتی ہے اگر ہم دوسری کومنیٹیز کی بات کرنے ان کے جب ایشوز آتے ہیں کی پلٹ فارم پر ایک جگہ آنے کا حال ہے کہ ہندوستان کا مسلمان غریب ہے پچھرا ہے بے روزگار ہے جو سوکولڈ سیکلر لوگ ہیں ان کے جو مسلم قائد ہیں جو ایک پلٹ فارم پر آ جاتے ہیں افتار پارٹی کر لیتے ہیں ٹوپی پہن لیتے ہیں کھجور کھا لیتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ بتا دیجئے کون سے لیڈر بڑے مضبوط لیڈر تھے ہم اپنی پارٹی میں کہہ رہے ہیں ہم مضبوطی سے کام کرتے ہیں ہم رحم و کرم پر کام نہیں کرتے اور جگہ تو جعفر شریف نے ایک بڑا آواز اٹھائی تھی تو منسٹر ویڈاؤٹ پٹ فولیو کر دئیے گئے تھے نرسل ماراو کی گورنمنٹ میں اور آج جو حالات ہیں تو کوئی مسلم کومنیٹی کوئی اپنا لیڈر پیدا نہیں کر رہی ہے ایسے کہ وہ مسلم ہی ہو اور مسلم کی بات کرے یہ سیکلر ڈیمکریٹک کنٹری ہے وہی مسلمانوں کا نیتہ ہوگا جو ہندووں کا بھی نیتہ ہوگا آپ صرف مسلمانوں کے نیتہ ہو جائیں گے اور آپ پچاسی فیصدی لوگ آپ کو گالی دیں گے پندر فیصدی لوگ آپ کو دعائیں دیں گے تو گالی کا ریشیو زیادہ بڑھ جائے گا ایسا نہیں چلے گا ایسا نہیں چلے گا ہندوستان کے ہندو نیتہ سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ مسلمان کی سکھ کی عیسائی کی سب کو برابر کی نظروں سے دیکھیں تو مسلمان نیتہ سے بھی یہ امید کیجئے کہ وہ بھی سب کو برابر نگاہ سے دیکھیں تب جا کے وہ نیتہ بنے گا ایپی جہدل کلام بھارت کے راشپتی بنے آپ کہنے سکتے کہ صرف مسلمان فخر کرتا تھا ان پر مسلمان بھی فخر کرتا تھا اور ہندو بھی فخر کرتا تھا آج بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس لیے بھارت میں نیتہ وہی بنے گا جس کو پورے دیش کے لوگ اپنا نیتہ مانیں گے اور میں اسی راہ پر چلتا ہوں میں اس راہ پر نہیں چلتا میں خدا سے ڈرتا ہوں میں ہر کام اس بات کو دھیان میں رکھ کے کرتا ہوں کہ میرا خدا اس سے میرے سے ناراض نہ ہو لیکن میں مساوات ایمانداری کے راستے پر چلتا ہوں اور میں یہ سوچ کر کام کرتا ہوں کہ مجھے ملک کے لوگوں کو ہم عذب ہوں یا ہم وطن ہوں دونوں کو برابر کی نگاہ سے مجھے دیکھنا ہے تب ہی میں امید کروں گا کہ میرے نیتہ برابر کی نگاہ سے میری کومنیٹی کو دیکھیں یہ کیا وجہ ہے سر آپ کی پارٹی کے لوگ ہی کیوں مسلم طب کے کچھ کچھ لیڈرز کی بات میں کر رہا ہوں سارے لیڈرز نہیں ہیں ان کے نام گنانے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ جانتے ہیں ان میں دو تین منسٹر بھی ہیں اور کئی سارے لیڈرز بھی ہیں جن کو سب جانتے ہیں میمبر پارلیمنٹ ہیں کیوں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نفرت بھری ہوتی ہیں جو کسی کمیلٹی کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہیں دیکھیں نیتا تو ہم سب کے نیرندر موڈی جی ہیں اور اس کے ساتھ سیکروں ہمارے جیسے سب کارکھرتا ہیں نیتا ایک ہے ہمارے اور جب ان کی زبان سے سب کا ساتھ سب کا وکاس نکل لہا ہے تو میں اپنی کمیلٹی کے لوگوں سے اپیل کروں گا اب نیرندر موڈی جی کی بات پر یقین کیجئے کوئی چھوٹا موٹا بیان آتا ہے چاہے کچھ کٹر وادی نیتا ادھر ہوں یا ادھر ہوں ہندو سماج کے ہوئے یا مسلم سماج کے ہوئے ان کو اگنور کیجئے آج بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھا دیش ہندو سے اچھا دوست نہیں مل سکتا وہ ایسی کے بارے میں کیا کہیں گے وہ لگاتار اس طرح کی پولٹکس کر رہے ہیں جو کہیں نہ کی نفرت پیدا کرتی ہے ادھر آباد کی گلیوں میں گھومتے گھومتے دل اوب گیا ہے اس سے باہر آنا چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی بات کریں گے جس سے لوگوں کا دھیان کھیچے تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں لیکن بھار کے لوگوں نے بتایا کہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اس طرح کی سیاست کی سر بھار کے لوگوں نے تو بی جو پی کو بھی بتایا کہ وہاں گائے کے معاملے کو لے کر کہ سیاست کی جگہ نہیں ہے وہاں ہندو مسلم مالی سیاست نہیں ہے وہاں پاکستان کی سیاست نہیں چلے گی یہ کہا گیا تھا کہ یہاں بھار میں کوئی اور جیت گیا پاکستان میں پھوٹیں گے پاکستان میں پھوٹیں گے اچھے سے حکومت ہو رہی ہے ہماری جہاں جہاں سرکار ہے ہم سب کی چنتہ کرا ہے سر مدی پردیش میں ابھی آپ نے دو دن پہلے ہی دیکھا ہوگا کس طریقے سے دو مہیلاؤں کو مسلم خاتون تھی پولیس وہاں موجود ہے ان کی پٹائی ہو رہی ہے کون کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے ایک قانون کے اوپر چھوڑ دیجئے دیکھیں میں تو اس خیال کا ہوں یہ میں بی جے پی کے سپوکس پرسن کے ناتے نہیں شاہنواز حسین کے ناتے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسلمان بھائی میرے سے ملتے ہیں وہ اس توحمت سے باہر آنا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ گائے پر گووت پر پرن پرتی بند ہو جائے اور پورے ملک میں ہونا چاہیے میں تو میں اس کا بہت بڑا پیوکار ہوں اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ ای ٹی بی پر انٹرویو کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں چار دسمبر انیس سو سنتانوے کو جس دن لوگ سبا بھنگ ہوئی تھی جب میں بی جے پی یوتھ ونگ آل انڈیا سیگریٹری تھا میں نے تالکوٹر انڈور اسٹیڈیم میں یہ پرستاؤ پاریت کرائے تھا کہ گووت پر پور پرتی بند ہو جانا چاہیے جس میں اٹل جی آئے تھے اڈوانی جی آئے تھے جس کے اندر رومہ بھارتی جی کی صدارت تھی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کے بیچ میں بیوات کا کوئی کارن ہی نہیں رہے ہمارا پہناوہ ایک جیسا ہم دیکھنے میں ایک جیسے ہماری دوستی اتنی اچھی صرف خان پان کے پلیٹ میں ہماری پرابلم یہاں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے باوری مسجد کو لے کر کے ایشو ہے آرٹیکل 370 کو لے کر کے ایشو ہے کومن سیبل کوڈ ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور بیان بازی جب آتی ہے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کتنا گربر ہوتا ہے ماملہ عدالت میں ہے مندر مسجد کے ایشو کو لے کر بیٹھ کر حل نکال لیں گے اور جہاں تک کومن سیبل کوڈ کا سوال ہے یہ جو غلط فہمی لوگ دے رہے ہیں کہ ہندو سیبل کوڈ مسلمانوں پہ تھپ دیا جائے گا ایسا نہیں جو کومن سیبل کوڈ کی بات ہوگی تو اس پر چرچہ ہوگی سماج کے ہر وقتی کو ساتھ میں لیں گے یہ ایک دن کا ڈیسیزن نہیں ہے نتجہ دن سرکار بنی اس دنے ہم کہہ دیتے سب کو ساتھ میں لیں گے آخر گوہ میں تو کومن سیبل کوڈ ہے وہاں بھی بڑی تعداد میں مسلمان رہ رہے ہیں یہ صرف کومن سیبل کوڈ میریج ریفارم کو لے کے کہ میریج میں مہیلاؤں کے ہتھ کا سوال پر چرچہ ہو رہی ہے اس میں رائے بنانے کی ضرورت ہے مسلم طبقے کو لے کر کے ہمیشہ سوال اٹھتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ بی جے پی اور مسلم طبقے میں آج بھی دوریاں ہیں آج بھی تو کیا ان دوریوں کو کم کرنے کے لیے بی جے پی کی طرف سے سنجید کی سے واقعی ہی گورو فکر ہوتا ہے چونکہ جب آپ بیٹھتے ہیں میٹنگز میں اندر وہاں پر کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کیا لگتا ہے کہ جوڑنے کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں چونکہ کچھ لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں ہماری پارٹی میں ہندو مسلم پہ چرچہ ہی نہیں ہوتی اندر ہم اپنی پالیسی پہ بڑھتے ہیں دیش کو سامنے میں رکھ کر چرچہ کرتے ہیں میری پارٹی میں مجھے آج تک فیل نہیں ہوا کہ میں مسلمان ہوں اس وجہ سے کسی کی نفرت کا شکار ہوں یہ مجھے ابھی فیل نہیں ہوا میں ورکر کی طرح کام کرتا ہوں میں نے ہر دم دیکھا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا بھیدباؤ خود پارٹی میں کبھی نہیں ہوا ہے جب کبھی ایسا فیل ہوگا اس دن میں کام نہیں کروں گا کہ اگر میرا مسلمان ہونا کسی کو کھٹکے گا تو شاہنواز حسین اس دن سیاست سے الگ ہو جائے گا سبر منیم سوامی ساکشی مہراج اور یوگی آدیتنات ان سے سب سے بات چیت اچھی ہے میرے تو خاص دوست ہیں یہ اپنے یوگی آدیتنات جی میں تو سبر منیم سوامی گوڑک پور جاؤ سبر منیم سوامی تو سب کے پہلے سے دوست ہیں میرے سے بھی اچھے رشتے ہیں لیکن میں تو یو پی جاتا ہوں سنیے گوڑک پور گیا تو میں نے فلائٹ چلوائی ان کے لیے یوگی جی کے لیے وہاں گوڑک پور میں میں ٹیکسٹائل منیسٹر تھا تو سب سے بڑا کار کرم کیا جب میں جاتا ہوں اور مسلم محلوں میں میں ان کو ساتھ لے کے ان کے چناؤ پرچار میں گیا تو رشتے ہیں کوئی بھی اس ملک سے محبت کرنے والے مسلمان کے خلاف یوگی جی نہیں ہیں ایک ہوتا ہے ان کے ایک لائن ہے آپ یہ کہہ رہے اس پر چل رہے ہو نہیں اگر مان لیجئے آپ مسلمان ہیں اور آپ مسلمان کے ہت کی کوئی بات کریں تو اس میں کوئی کہاں ملک کے خلاف ہے کوئی ہندو ہے تو ہندو اگر ہندو ہت کی کوئی چندہ کر لے یعنی ہندو پڑھنا چاہیے ہندو لکھنا چاہیے ہندو کو نوکری ملنی چاہیے کوئی کہے اور آپ کہیں مسلمان کو ملنا چاہیے تو نہ آپ ملک کے خلاف ہیں نہ وہ خلاف ہیں لیکن جب وہ مسلمان کہ کر کہ ان کو الٹی سی دی باتیں کہتے ہیں پاکستان جانے کی بات کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ دیش بقت نہیں ہے تو پھر سوال تو اگر بی جے پی کا نیتا پہلے کسی مسلمان کو بھیجنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے شانواز حسین کو بھیجے گا پر پاکستان ہی کیوں امریکہ چلے جائیے سعودی عرب چلے جائیے ایران چلے جائیے ایراد چلے جائیے افغانستان چلے جائیے بنگلہ دیش چلے جائیے پاکستان ہی کیوں کیوں کہا جاتا ہے وہی نہیں بھیجنا چاہتا کہا تو یہی جاتا ہے جب اجمل آمرک صاحب کی ڈیڈ بڈی لینے کو پاکستان تیار نہیں ہے تو زندہ شاہنواز کو کیا لے گئے آپ یہ سمجھئے کہ پاکستان سے ہمارا کیا رشتہ ہے ان کی غلطیوں کے ہم شکار ہو رہے ہیں ان کی نافرمانیاں ہیں بہت ساری وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے وہ ہمارے ایک اپوپائٹ کشمیر پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے کشمیر میں جو ہنگامہ ہوا اس میں بھی اس کا ہاتھ تھا اسی کا ہاتھ ہے یہ کلیر ہو گیا ہے اگر خرشید صاحب اور شانواز صاحب ہندوستان میں اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں تو کیا ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کو آکے دیکھنا چھئی پٹنا میں لوگ کیسے رہتے ہیں لکھنوں میں کیسے رہتے ہیں جیپور میں کیسے رہتے ہیں اجمیری شریف خجہ اجمیری کی درگاہ یہی ہے یہ یہ بھڑکانا اگر کہیں گے کہ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن اتنا اچھا ہے وہاں کیا ہے ختل و گارت ہے تو کشمیر کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ پاکستان جو خود بڑھ باد ہے اس کے ساتھ کبھی آقاباد نہیں ہو سکتے اس کے غلط فہمی کے شکار مت بنیے اس کے پرپاگنڈا کے شکار مت بنیے ملک کے ساتھ آپ کے ساتھ پورا نیائے ہوگا اور آپ کو پورا حق ہے اپنے ملک پر جتنا حق مجھے اتنا کشمیری نوجوان کو بھی سر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے الگ الگ حصوں میں چاہے ہم گجرات کی بات کر لیں مدی پردیش کی بات کر لیں کچھ دن پہلے آپ کا اتراخن اور ہیما چل جہاں آپ کی سرکاریں ایسا نہیں کہ صرف وہاں پر ہو رہا ہے لیکن اس طرح کے کچھ واقعات ہو رہے ہیں دلیتوں کے اوپر اور اقلیتی طبقے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور وہی جیسے میں نے پہلے کہا تھا گو کشی کے نام پر آپ پہلے اس بات کلیر کر چکے ہیں یہ جو ماحول اس سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے چونکہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کی چھوی خراب کرتے ہیں یعنی آپ کی پارٹی کی چھوی خراب کرتے ہیں اس کی ایمیج خراب کرتے ہیں حکومت کی ایمیج بھی خراب ہوتی ہے لیکن خرشید صاحب کہوں میں جی کہ اگر میں تیس سال سے پالٹکس میں ہوں جی ایسے دو میں ایٹی فوڑ میں ہی جب میں ٹول کر رہا تھا تب ہی میں مظفہ پڑ میں سیاست شروع کر دی تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جو ماحول ہے آج مسلمان کے لیے ہندو مسلمان کہیں کہیں کوئی دنگا نہیں ہے کہیں کوئی کرتیو نہیں ہے مل کر ہم رہ رہے ہیں ایک آگ چھوٹی بات ہوئی ہے ایک آگ بات ایک آگ گھٹنا ایسا ماحول کبھی ہندوستان میں نہیں تھا کہ اتنا مل کر ہم رہ رہے ہیں آپ کو یاد کیجئے کہیں نے کہیں ملک کے ایک زلے میں دو زلے میں چار زلے میں کرفی لگا تھا بتا دیجئے پچھلے چھ مہینے سے کہاں کرفی لگا ہوا کشمیر میں پرابلم الگ ہوئی ہے نہیں گھٹا ہے ہوتی رہتی چھوٹی موٹی ہوتی ہے اچھا ماحول ہے دنیا کی دو بری قوم مل کر رہ رہی ہے ہندو سب سے زیادے ہندو دنیا میں کہیں ہیں تو ہندوستان میں سب سے زیادے مسلمان انڈونیشیا کے بعد تو ہندوستان میں دو بری قوموں کو ملانا ہی ملک کی محبت ہے دو بری قوموں کو لڑانا اس سے بڑا ملک کے خلاف کوئی ساجش نہیں ہو سکتی میرا یہ مشن ہے ہندو مسلم اتحاد کے لیے ہی میں بھارتی جنتہ پارٹی میں آیا تھا میرا مشن ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور کر رہے ہیں اس میں کوئی بہت محنت کی ضرورت نہیں روز صبح اٹھ کے نارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہندی چینی بھائی بھائی تو ہندو مسلم بھائی بھائی ہم ہیں یہی کا روٹ ہے وہ سوچ ہونی چاہیے نارے میں نہیں ہونی چاہیے یہ بات ہے یہاں کوئی عرب سے جہاز میں بیٹھ کر نہیں آئے جو مسلمان یہاں ہیں وہ یہی پیدا ہوئے اور وہ زندہ ہیں یہی کے لیے مریں گے تو یہی دفنائے جائیں گے یہ ہمارا ملک ہے اپنے ہندو پروسی اور اپنے ملک کی مٹی سے محبت کے بھڑو سے ہم ہندوستان میں رہے ہیں ہندوستان کا مسلمان امتحان دے چکا ہے بار بار کوئی اس کا امتحان نہیں لے کوئی مائی کالالہ ہمیں پاکستان بھیج نہیں سکتا یہ ہمارا ملک ہے ہم زندہ یہیں رہیں گے اور مریں گے تو اسی مادر وطن کی خاک میں مل جائیں گے اپنے کچھ ساتھیوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھاتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کا انٹروو سن لیں گے وہ سمجھانے جاؤں کہاں کہاں سمجھاؤں میں یعنی بہت سارے لوگ ہیں دیکھئے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں نے کہا ہمارے نیتا ایک نرندر موڈی ہم سب کار کرتا ہوں ان کی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں انہوں نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس میں مسلم بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں نرندر موڈی کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو امیت شاہ جی نے آپ کو کچھ کہا ہو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم کے خلاف بلکل ٹھیک ہے سب حکومت کو لے کر کے کیا آپ کی رائے ہے پچھلے دو سوا دو سال میں کتنا کام ہوا ہے مہنگائی کو لے کر کے ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو وادے کیے گئے تو وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو خود کا آسیسمنٹ آپ کا کیا ہے آپ کو واقعی لوگوں کو جواب دینا پڑھ رہا ہے تھوڑا سا مشکل وقت ہوتا ہے جب لوگ سوال پوچھتے ہیں کانگریسی جو ہے وہ دال کو مدہ بنا رہے ہیں میں نے ان کا بیان نہیں سنا ایسے گوشت کھاتے زیادے دیکھا میں نے ان لوگوں کو لیکن دال مہنگی ہے جو چیز سستی ہے پٹرول سستا ہے چینی سستی ہے چاول سستا ہے گہو سستا ہے لوہا سستا ہے سمنٹ سستا ہے کبھی سستا نہیں بولتے وہ مہنگا بولتے ہیں تو مہنگا کہتے ہیں دال سترہ ملین ٹرن اپج ہوتا ہے تائیس ملین ٹرن وہ کھپت ہے ہم کبھی ایسی پولیسی نہیں بنائی کہ دال کو زیادے پیدا کیا جائے ہماری سرکار نے اب فصل بھیما لاغو کیا ہے دال کی کھیتی پر زور دیا ہے ایک دن میں نہیں ہوتا ہے دال پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے پانی دال لوگ کیسے پیدا کرتے ہیں بہت لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے ہم لوگ تو گاؤں کے آدمی دال میں جب کھیت کٹ لیتے ہیں دال تو پہلے بھی پیدا ہو رہی تھی کانگریس کے وقت میں بھی تو پیدا ہو رہی تھی دال ویسے ہی یا کوئی نیا فارمولہ آ گیا آپ کے حساب سے آبادی بڑھی ہے خپت بڑھا ہے اور دلہن کی کھیتی تھوڑی کم کر دی لوگوں نے اب ہم نے پولیسی بنائی ہے کہ دلہن اتنا ہوگا کہ دلہن ایکسپورٹ کرنا پڑے گا تھوڑا انتظار کریں کانگریسی دال لوٹی کھلائیں گے اور موڈی کا نام ان سے گنگان کرائیں گے ابھی جیسے ہرونہ چل اور اتراخن کے حالات ہوئے تھوڑا سا سیچویشن آکورڈ لگی حکومت کو بھی اور بی جے پی کو بھی کہ وہاں پر کچھ ایسا گندہ کھیل کھیلا گیا سیاسی گندہ کھیل نہیں کھیلا گیا کانگریس کے ناؤں میں چھیت ہے تو ہم کیا کریں ان کے لوگ ان سے ناراض ہیں تو ہم کیا کریں وہ لوگ آئے ہم راجنیت کریں کیوں تترسٹ رہیں گے جہاں کانگریس کمزور ہوگی اس کو کمزور کرنے کی کوجش کی جائے اس کو اور کمزور کریں گے کیونکہ ہم کانگریس مقت بھارت کے ابھیان پہ اپنا گھر سمالی ہے ہم پر بلیمت کیجئے یہ بتائیے صاحب اتر پردیش کے انتخابات ہیں بہت ساری چیزیں ہوئی کہرانہ کا ایشو بھی اچھالا گیا اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں نہیں نہیں بہت سارے نارے دیے جاتے ہیں کیا لگتا ہے سیجر شانواز حسین کا کیا رول اتر پردیش میں رہنے والا ہے چونکہ مسلم طبقے کی بڑی آبادی ہے چناؤ شروع ہونے سے دے کہ ریزلٹ تک شانواز حسین آپ کو اتر پردیش میں ہی ملیں گے ٹھیک ہے جہاں بھی چناؤ ہوا ہے پیچھے جہاں بھی ہر چناؤ میں میری پارٹی میرے پارٹی کے ادھکش نے ہمیں بھیجا ہے ہم نے کام کیا ہے میں نے آپ سے کہا آپ کے کام سے خوش ہیں ادیف جی ارے تو میں ان کی سپوکس پرسن ان کا ہی تو ہوں اگر انہوں نے سپوکس پرسن نہیں بنایا میں نے پوچھا خوش ہے کی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے کئی بار ایسا ہوتا ذمہ داری دی جاتی ہے پر خوش ہے کی نہیں ہے یہ بڑا سوال ہوتا ہے خوش کیوں نہیں ہوں گے ہے نا آپ کی پرفومنس سے بس میرا سوال یہی ہے آپ خوش ہیں میں خوش ہوں آپ بتائیے اب آپ بتائیے جب آپ خوش ہیں تو ہمارے پارٹی کی ادھکش بھی ہم سے خوش ہوں گے اور اتر پردیش کو لے کر بہت ساری امید ہیں آپ کو اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی کتنی بھی ہاتھ پیر کوئی مار لے پردھان منتری وہاں کے سانسد ہیں ہم نے کام کیا لوگوں نے بسپا کو دیکھ لیا سپا کو دیکھ لیا شانواد حسین صاحب ہمیشہ ہی اماندارانہ اور صاف گوئی سے بات کرتے ہیں امانداری جو ہے وہ جھلکتی بھی ہے ان کے چہرے سے ان کی باتوں سے اور ہمیشہ ہی پوزیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا کوئی ملال نہیں ہے کہ یہ منسٹر ہے کی نہیں ہے انہیں کوئی بڑی ذمہ داری پارٹی میں جو بھی دی جائے گی اس کے لیے یہ تیار ہے اور اتر پردیش کو لے کر لیکن کا خیال ہے کہ وہاں پر بی جے پی ایک بار پھر اپنی جیت کا پرچم ضرور لہرائے گی خاص ملاقات میں بس اتنا ہی آدھا